جو انسانی جذبات کی سب سے ناجک بچار کو سوالوں کے گھرے میں کھڑا کرتا ہے اس ناٹک کے سارے کردار کسی بھی سماج کا ایک آئینہ ہے ہم سب کے آس پاس موجود ان سب کی پرشاہیاں دکھی جاتی ہیں آج انکہی ناٹک اکیبنی آپ سبی کے سمکس ہمارے سماج کے سائینے کو پردشت کرنے جا رہی ہیں کرپی آپ نے موبائل بونس کو سائلنٹ کر لے تاکہ ہمارے کلہ کار کو کوئی بھی پریشانی نہ دیں اور اس آج بہت ناٹک کا آنند دیں تھینکو موسیقی 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 چک 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 چھوڑی من� anymore بی می می بھاب میری کانی огрنت ب Finn bevor Jedi str particular بی ارے گانا تو گانے نہیں دیا ت Labor سب بھاب میری ٹھیک ہے آدی ہو عائم ہماری یہ ایک پاکھر ہے یہ ایک تھی آپ حسین ہیں جب میں آئیت ہوں آپ نے دیکھ لیا تھا صوری اصل میں کیا آئیت میں بتاؤں آپ کو جی آپ مودھونے بہتر اندر بہیتی پر آپ نے موتو دھویا ہی نہیں مجھے لگا کیا مودھونہ آپ کو پسینا کے باتا ہے نہیں یوں نہیں آتا پر مجھے نہ اس کی آدم ہی ہے پسینا کیا نہیں مطلب اس طرح آنا تو پر کیوں آئے پتہ نہیں ماں ہے نہیں اور نمی اور باپو لگاتار میری شادی کی چلتہ میرے ان کو لگتا ہی کہ میرے چھپ رہنے کا گھر میرا اکیلا پنے تو وہ پہی ہے شاید وہ بھی اچھا اس کا مطلب آپ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں میں بیٹی بھی کرنا چاہتا ہوں پر یہ طریقے دیکھئے نا کتنے عجب ہیں مطلب اس طرح آنا اور میں آپ سے ایک بات اور کہہ جینا چاہتا ہوں آپ منا کرنے میں جاتا سمیہ نہیں لیجے گا مجھے وہ دن بہت درابنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے مانو پریشہ چلے ہی ہو کون صدر وہ منا کرنے سے پہلے والے دین ہوتے ہیں وہ وہ مجھے بکھار بنا دیتا ہے بکھار ہاں مجھے تو پریشہ کے نام سے بکھارا دیتا ہے اور اب آپ سکوئے میں تیچر دیکھو تراستی 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 اب آپ تیچر ہو گئے ہیں وہاں جہاں کبھی پریشہ دیا کرنے مجھے 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 سکوئے مجھے سکوئے سکی مجھے معاف کر دینا مجھے لگا تھا کہ آپ دوسرے بات کریں آپ جواب کا ہی دکار مک کر دینا یہ شارت میں ہی ہوتا کیوں آپ ابھی جانا چاہتے ہیں نہیں نہیں ایک بار میں نے خود کو چمتکرہ سا تاج مہل کے سامنے کھڑا پایا میرے چکھیں انگوبوں کے باہر وہ انگوب ہوتا میں دیر تک اس کے گول گول چکر کاٹتا رہا اچانک مجھے لگنے لگا کہ بہت بھیتر میں ایک سمبن تاج مہل کے ساتھ محسوس کر رہا یہ تاج مہل صرف میرا ہے جب باقی لوگ اسے چھو رہے تھے فوٹو کھیچ رہے تھے تو مجھے گھنگور جلن ہو رہی تھی میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اپنے گھر بعد میں میں ایک چھوٹا سا تاج مہل اپنے گھر لے آیا کڑھی سال تک وہ ٹی بی کے اوپر رکھا تھا پھر کہیں الوالی کے اوپر پھر کہیں گھر کے ٹوٹ گیا یا کہاں گھنگ ہو گیا مجھے مجھے نمی نہیں ہے دیکھ کے رہے چلیے مجھے مجھے کوئی مجھے لے میں وے پہنے تھی آپ کے لئے ماں غر چھپکے چھپکے ڈیوں کو بکی ڈیوں دکھ ، بے طےäg ڈیوں کو später کی ، تم کی کی تو پیرفتُ ڈیار rém ڈیار ابھی اچھا کوئی تمتے ملنے آیا جی کہیں کیا کام ہے کام تو خاص نہیں ہے بیٹھے ابھی آتی آل بیٹھے شاہ 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 موسیقی موسیقی کتنی اچھی لڑکیں موسیقی میں نے بہت پہلے کتنی اچھی لڑکیں نام کی دکان ملے مجھے کھرانی کی دکان ہوتی ہے نا بلکل ہے آپ جو چاہیں گے آپ کو وہ سب ملے مجھے لگتا تھا کہ جو میں بیچ رہی ہوں سب لوگ وہی خریدنا چاہتے ہیں پھر بہت باد میں سمجھ آئے اصل میں جو سب خریدنا چاہتے تھے میں تو وہی بیچ رہی ہوں یہ مارکٹ ہے یہاں ڈیمانڈ ہے سپلائی ہے اور اس کے لحاظ میں ہم جیسے تو تھوک سکتے ہیں میں تم پس اسے کٹھ کر میں بیچ رہی ہوں پھر اس سب میں میں جہاں میرے پاس اس کو کوئی جواب نہیں تھا تو ایک دل میں نے اپنی اس دکان کا شرٹر گرہ دیا اب میں کسی کو کچھ بھی نہیں بیچ رہی ہوں بہت 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 بگا سب میں بہت 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 باگی ہے ہاں کیا ف��릴 خواہ میں نے کہا تھا دو چائے شکر کم ہاں تو انت میں آپ کو کوئی لڑکی ملی گئی جس نے طورن تھا کہہ دیا کیا ہوا کچھ نہیں آپ کو شادی کرنا چاہتے تھے نا ہاں سب ٹھیک ہے ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا پر گلٹ کیوں ہو رہا یہ سمجھ بھی نہیں آیا کس طرح کبھی جس دن میں آپ سے ملا تھا اس دن کچھ ہوا تھا مطلب ایسا کچھ نہیں تھا بس میں کچھ بھروسی میں تھا میری گلتی پر اس بھروسے کی وجہ سے آپ سے ایک سمبند بن گیا تھا اور اس سمبند میں پہلی بار میں نے اپنا پڑھ محسوس کیا سو آپ سمجھ گئی ہوگی کہ میں کتنا پاگل ہوں ہاں ہاں بھائی سوچ رہے ہیں جس تنے پاگل ہوں اچھا یہ چھوڑ یہ بتاؤ کہ کپلی ہے شاہل ابھی ڈیٹ تہی نہیں ہے پر وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی کا نہ چاہتے تو اس کا مطلب لڑکی نے ہاں کہہ دیا ہاں تمہیں کیوں آشیر ہو رہا ہے اچھا نہیں بھائی ابھی تہر تم پارکشا میں بیٹھتے ہو اس لئے پوچھا اس بار میں پیچر تھا ہاں اور نہ میرے ہاتھ میں تھا تو تم نے ہاں کہہ دیا ہاں بھولا نا کی سادیتے ہوگی تم نے ہاں کہہ دیا لڑکی نے بھی ہاں کہہ دیا پہ مجھ سے کیوں میلیا ایمانداری کے بات یہ ہے کہ میں نے سوچا چلو آخری چانس لے کے دیکھتا ہوں میں آپ سے اپنے من کی بات کہہ دوں گا اور آپ سے آپ کی بات کروں گا بس بس ایسے لگتا ہے بانو بچپن سے بس شاہ بھی کرنے کے لئے ہی تیدا ہوئے بیسے تیچر بننے کے لئے بھی پیدا نہیں ہوا تھا ساری چندگی کمپرومائز کرو ایک بار سوچا چلو کمپرومائز کر کے نہیں دیکھتا ہوں دیکھو کتنی داٹ پا رہا ہوں داٹ نہیں رہی ہم بات چیز بھی کہاں کر رہے ہیں سب گربر ہو گیا یہ جو ساپ شریتہ کھیل ہوتا ہے نا یہ کھیل بڑا آجاب ہوتا ہے کبھی شری ملتی ہے تو کبھی ساپ ملتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیشہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں نہیں اس گول گول چکل سے چھکارک کبھی نہیں ملتا کیونکہ ہم ہمیشہ اوپر تک کبھی نہیں پہنچ پاتے وہ 99 والا ساپ ہمارے ساپنے موپھیلائے کھڑا رہتا ہے اور یہ کھیل پھر سوڑ ہو جاتا تب آپ ہی بتائیے کیا کریں مطلب مطلب میں ٹیچر ہوں کیوں ہوں پتہ نہیں بچوں اتنے اچھے نہیں لگتے پر ان کے بیچ گھرا رہے جاؤں اسکول ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہے پر وہاں کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے ہر سام جا کر ہمارے ٹیکلی پر بیٹھ جاتا ہوں صبح لگتا ہے جیسے مانو ایک سیری مل گئی ہو اوپر چر جاؤں گا پر سام ہوتے ہوتے سام تسلیتا ہے آپ کے گھر میں ساپ ہے نہیں نہیں میں تو وہ ساپ سے بھی بارے ساپ کی باگ کرنا تھا نہیں نہیں میں سمجھے نہیں آپ اپنے گھر میں اکھلے پیٹھ پر ساپ سے لکھلتے ہیں کیا زوا خوش نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں تم بہت پسند آئی مجھے 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 بہائید جس کے ساتھ میں اپنا پورا جیون بتا سکے بہائید ہمیشہ کسی کے بھی آتے لکھ یہ پیار تو پیار ہے پیار ہے نہیں کوئی بائبو ہمیشہ بائیو ہمیشہ بائیو ہمیشہ پہلے پیار کی پہلے چھتھی ساتھ شکرہ پہیا کبھوٹر چاں چاں کبھوٹر بیٹا میں اندر سوچ رہی تھی بہت سوچا کچھ سمچھا نہیں آ رہا کچھ وہ تو ارے آٹی میں آئی تھی نا پہلے اپنے بھائیو ہمیں اچھا ہاں وہی تو دگل ارے اچھا ہاں ارے وہ لنگڑاتا تھا جو لڑکا ہے جنہیں بیلیا ارے نہیں آنٹی بہیا یہ تو سٹاری کھال جیسی چال ہے اچھا اچھا آپ کو سامجھ گئی ارے وہ ہی وہ گنجا ارے نہیں آنٹی بہیا کے سر پہتا جتنے سندھر بال ہے بال ہے یہ بھلوان اب اس لڑکی کو دیکھنے اتنے لوگ آ چکے ہیں کہ میرے تو سرپیر کی خطر ہی لیلی خیر کیسے ہے وہ سنیر جی آنٹی گئیہ تو بہت اچھے ہیں اچھا پانی دی لیا جی آنٹی چائے لوگی آنٹی انتی تطلیم کیوں رہتی ہے اچھا آئی کیوں ہو اچھاک ایک سال بار کیوں ہی وہ آرتی آرتی سے ملنے آئی ہو نائی نائی وہ نا آنٹی میری آگری میری نا میری شادی ہے تو بس کچھ ہی کر لائے شادی تمہاری بڑیا ہے بیٹی اچھاک ایک آرتی کی تو شادی ہو گئی ہوگی ہے نا لے بیٹا انتی نیسی دھری ہو تم اور تمہاری شادی ہو رہی ہے پر ایک وہ آرتی ہے موٹ ہو رہی ہے پر شادی کے تو نا کری آری پا مطلب آرتی کی شادی نہیں ہوئی آپ تو میرا آرے میٹا تم کو بڑی خوشی ہو رہی ہے بگمی آنٹی ایسی کیسے خرپت نہیں تو ہے کبھی تو خور نہیں آئی آری میٹا رہنے تو جب خود کے منھ میں لڈٹو ہو تو دوسروں کو آشرباد نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے پھر چلو پر آرتی آتی آئے گی تو میں بتا دوں گی اس کو اچھا آرتی جب آئی تم سے چھتھی نے دینا میری ارے نمیٹ تم یہاں ارے آرتی ارے لڑکی آئی ہے پچھلے سال وہ لڑکا آیا تھا تمہیں دیکھنے کے لیے کیا نام تھا اس کا سری یاد ہے تمہیں پڑیا ہے پر نمیٹ کیاں گئے ارے صحیح سمیہ پر صحیح کام کر رہی ہے شادی اور ایک تو خود کو دیکھ لو آپ کا ہی انتظار تہلے لیکن آپ ہی بس کا ٹائم ہونے والا ہے آپ اس سے زلوم پڑ لینا جی آپ سے مجھے دونوں اچھا لگا یہ چلتی ہے مجھے دونوں اچھا لگا تحریف مجھے دونوں اچھا لگا شکریہ سات 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 کیا ہے؟ یقیہ لڑکدی آپ سے ملنے آئی ہے ہو خو Loki میں نے ان سے کہہ دیا کہ صاف ہو آج ہوتا ہے سات اچھا کیا ابひو موسیقی موسیقی ساب ساب برڑکی بولی آکے ہنمان ٹیکری میں ملے گی موسیقی ہنمان ٹیکری پکا ہنمان ٹیکری بولا دوہی چاہ اچھا تم یہاں بیٹھو اور ان سے آدھیں گئنے کوپی لے لینا ہمیں پتہ ہے کہ کلک کیا ہے کچھ بھی کلک کیا ہے یہ جو لکیر ہے جہاں پر صحیح ختم ہوتا ہے اور بلک شروع تم اسے چھونے کا مطلب نہیں چھوڑ کبھی بھی تم یہاں میرے کام میں مطلب ہنمان ٹیکری پر یہ ساس کہیں بہت اچھے ہوا چلتی ہے پہلی یہ گھر نہیں تھا یہاں یہ شاید ابھی ابھی بڑا ہے تمہیں اب نہیں آتے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو تم سے ملی آئیں کیوں بیت میں آئیں یہ تمہارا شاید شدہ فرمکار کہتا ہے کچھ میں اچھے ہے سب ٹھیک چلتا ہے اچھا تمہیں کیسے پتہ کہ وہ گھر پہلے نہیں آ تم پہلے بھی آ چکی ہو ہاں قریب ایک سال پہلے جب تم اس سے ملے میرے اوپس آئے تھی اس کی پوچھتے ہو گا تم نے کہا تھا کہ تم ہر شاہ میں آتی مجھے ایک شاہ تم نہیں آئی تھی تم سچ میں آئی تھی میں کیوں نہیں آیا تھا تو اس دن پہل میں پھر آئی تھی تب بھی تم نے ہی دیکھنے پھر میں نے سوچا کہ اگر میں تمہیں دھونتے لیا تو کیا کروں اب میں تمہیں شادی کرنے سے تو نہیں روکنا چاہتی بس دن پہ نہیں آئی میں بس ایک دوبار ہی نہیں آیا تھا سائد تم آئی تھی کاش کاش کچھ نہیں اگر تمہیں شادی کرنے سے روکنا نہیں چاہتی تو کیوں آئی تھی کیا ہمارے پاس بس میں آئی تھی میرے پاس اس کا کوئی ٹھیکہ میں نے ابھی تک سادھی نہیں کی جانتی ہوں نمی آئی تھی کہہ رہی تھی کہ سنو وہ جو شادی میں پھیجتے ہیں وہ تصویر ہے اور تمہاری کو یہ دیوار ہے نمی کدھی میں اسے چھوڑوں گا نہیں یہ تمہیں کیوں بتایا میں نے نمی سے کیوں نراز ہو رہا ہوں وہ تو تم سے کتنا پیجتے ہیں پہ سچ مرتا تمہیں میری تصویر اپنی دوار پر کام رکھی ہے نہیں دیوار میں چھے ہو گیا تھا دیوار میں چھے ہو گیا میں نے سوچا کہ وہ کتنا تمہارے تیان کا کیا ہوا میری تیان کا ہاں تم کسی سے پیار کرتی تھی تو شادی ہو بھی تمہیں ہاں مبارک ہو سدھی اگر شادی کی ہوتی تو تم سے ملنے آتی ہاں تم اسمبھا ہو اسمبھا ہوں کیسی ہو تم مجھے تم سے بہت ڈر لگتا ہے ہاں ایسا لگتا ہے مانو جیسے پہلی چل رہی ہو جس میں سارے جباب کہیں بیچ میں ہیں دیکھو میں تم سے دو بار ملا ہوں اور ہر بار ملنے کے بعد ہمارے بیچ کوئی باتچیت کو ہی سوڑھاتا لیتا ہوں یہ ہارے پاسنا بہت تھالک آئی ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو جیسے یہ جواب کیسا جواب ہے اچھا بھی لگتا ہے چھوڑو تم نہیں سمجھوگی اگر تم میری جگہ ہوتی نا تو تمہیں پتا چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں تم کتنے پانی پانی کتنا مضیبن ہوتا نا کاس 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 میں تمہاری جگہ ہوتا جہاں سے سب پانی دیکھتا ہے اور دیکھو مجھے تم پر رشت ہوتا مجھ پر؟ ہاں تمہیں بتا ہے کیوں 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 مجھے مجھے مطلب تم میری جگہ کیوں مجھے 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 جس میں تم نے مجھے مجھے تمvär مجھے 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 اب ہاں کہنے میں اتنا اکرشن کہاں ہے جتنا نہ کہاں کیوں شاید ایک کہانی ہے جتنی بار تم سے ملی ہوں ایتا لگتا ہے مانو تمہارے سارے کریر میں بہت سارا انکہ رہ گیا تو بس اسے ہی جاننے چلی آپ کی باتا یہی تو یہی تو بلکل صحیح کہا تم نے یہی انکہا مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کچھ انکہا رہ گیا اس لئے تمہارے بارے میں سوکتا رہتا ہوں اب یہ کیا ہے کیا ابھی تم میں کھو اور میں تم ابھی تم تم ہوگے چھوڑنا تو تم سے لگی ہوگا اب میں اپنی چھے ماں پیسی بیلتے ہیں سوری اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب تک تم نہیں کہو کہو گی تب تک ہم چوہنی کھرتے رہیں گی رہنے دو اچھا یہ سنو میں تم ہوں اور یہ میری دردھواری کہانی سنو میں ایک لڑکی سے پریم کرتا تھا وہ بھی مجھے بھینکر پریم کرتی تھا ہم تو تو سادھی کرنا چاہتے تھے پر نہیں کر پائے میں اسے کبھی بھلا نہیں پایا اس لئے ہماری سادھی مسکن ہے ناملکن ہے اپنی سیدھی سچی سافت ہاں چھوٹ ہے یہ ہی سچ ہے سر ہاں بلکل کیا نمکھوں پر یہ تو چھوٹ اس کا نام پرینا ہے یا پرینا تم پس جاؤ نہیں پس ہوں گا پکا ہاں پکا اچھا اب تم یہ بتاؤ کہ اس کی نام اور اب یہ مد کہنا کہ میرے جاتی بلکل نہیں اس کی نام تو بہت ہی خوبصورت ہے ہاں گاتی ہے ہاں میری بہن نمی کو بہی بانا سکھاتی تھی میں پہلی بار اسے سنگیت کلاس میں ملا تھا اور میں اس کو دیکھ کے منتر نوبت ہو گیا تھا پہلی پار اس کے لئے پھولا پاس کب ہوئی میں طبلا سکھنے ساتھ جایا کرتا تھا اور ہم لوگ گلی بھی ساتھ چلا کرتے تھے آرتی اس نے وہاں پہلی بار مجھے جا کے مجھے کہا تھا ہاں ہاں تب میرے بار بڑے ہوا ہاں 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 آرتی پر میں اس کے گھر جانی سے ڈرتا تھا اس کے پاس دو کتے تھے اور اس کے پیتا جی ڈاکٹر تھے پر آرتی وہ جب ہی مجھے دیکھتی تھی تو ایسا لگتا تھا مانو وہ وہ تیس ہوتی ہے نا نجر ملتی ہے ہاں ہاں بس اور کچھ ہاں اس میں کوئی برا ہی ہے صرف اس نے مجھے چھوڑ دیا ہاں 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 کیوں ہاں ہاں ہم ایک بوسری سے بہت پیار کرتے تھے ہاں ہاں نہیں اس کی سادی ہو گئی ہے ہاں تم سوے تھے کیا سوے تھے وہ ایسا پیار نہیں تھا تم کھر سا تھا سچ کا پیار جس میں ساتھ ہمیں بھجن کرتے ہاں چھوڑو تم نہیں سمجھو گی اس لئے میں تم سے سادھی نہیں کر سکتا اوہ تو یہ بھی ایک کارن موک کے کارن یہ ہی ہے تم سچ میں کیسا کیار کرتے ہوگی ہم کیا پیدا کر دیتے ہیں بیچ میں ہمیسا کوئی بیچ میں ہوتا ہے ہم ہمیسا تین ہوتے ہیں دو نہیں اور اگر کوئی تیسرا نہیں ہوتا ہے تو ہم پریم کو لاکر بیچ میں کھڑا کر دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی وہ دکھنا بند ہو جاتا ہے جس سے ہم پریم کرتے ہیں پریڑا میں دیکھ بچوں جیسی اُس اوپتا تھی اس سے باتیں موک کرتے ہیں بانتی نہیں تھی میں تم سے کچھ شادی کرنا چاہتا یہ بتاؤ کیوں کرنا چاہتی ہو میں ایک لڑکے سے پیار کرتا میں نہیں وہ مجھ سے پریم کرتا کیا ہوا وہ تمہارے پریم نیتا ہاں وہ میرے پریم میں تھا یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی ضرورت ہے اب تم نے تو مجھے شادی سے منا کر دیا نا وہ ضرورت ہے اچھا کیا نام تھا اس کا جلدی بتاؤ راکیش مینیش روی رمیش کیا پھر پڑتا پھر جب ہم ملتے تھے تو بھجر نہیں ہو اچھا مطلب تم دونوں تھا انت میں وہ شادی چاہتا تھا پھر میں نہیں پھر اس کے بعد پھر اس کی شادی ہو گئے اور مجھے وہ پسندہ میں لگا یا اگر میں تمہاری بھرشہ میں کہوں تو میں تو تمہاری بھرشہ میں بات کر رہا ہوں مجھے اس سے پیان ہو گئے تم مجھ سے ملنے آئے تم مجھے لگا کی اری یہ تو وہی ہے راکیش، انیش، روید اس لئے تم اس لئے تم اس لئے میں مطلب میں اتنا بوری ہوں نہیں مجھے لگا مجھے لگا مجھے لگا مجھے لگا تمہاری نام اس لئے تمہاری بات ہے اور تم اس سمیں تو بہرین بلکل ہی نہیں ہو ہاں سچ میں سچ میں مطلب سچ میں میں اس لئے پسند آیا سچ تھوڑا کر رہا ہے کوسس کروں سچ یہ ہے کہ بوئرن خالی پڑ اسے بھرنے کے لئے خود چلد ایک کھلونا اس لئے دو کوئی دوسرا بھی ہو سکتا تھا پر آکرشن اس کھلونے پڑ دی کیونکہ اسے دیکھ کر لگتا ہے یہ نئے 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 پسائے رکھی تھا اور بوڑیات ہی نہیں ہوئی اس لئے تو یہ بات کو وہ چوب رہی ہے کیوں سائے تو وہ سچائی ہے اس میں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ہاں تم نے تو پہلے ہی کہا تھا پہلے جب کچھ نہیں تھا تو برم وہے جب کچھ تھا ہی نہیں تو وہ اکیلا بور ہو رہے لگا تو وہ ایک سے دو ہو گیا دوسری میں میں کو جاننا شروع کیا پھر دوسری کی اچھا ہوئی کہ کوئی اسے بھی جانے سمجھے ایڈمائر کریں تو وہ دوسرا پھر سے دو ہو گیا اور اس طرح ہم سب کوئی ہمیں دیکھے جانے ایڈمائر کریں چھ جیسے میرا خود کوئی اسٹیتو ہے ہی نہیں میں پہلی بار میں نہیں تھا دوسری طرف بیٹھے خود کو دیکھا تو میں گھبرا گیا میں یہ ہوں آج تک میں دوسروں کے آئینے میں خود کو دیکھتا رہا اصل میں میں نے خود کو دیکھا ہی نہیں تھا کیا میں آرتی ہوں ابھی اور کتنی بیچتر بات ہے کہ میں سودھر ہو جانے کی تھکان سے ڈرہ بیٹھا ہوں میں آرتی نہیں ہونا چاہتا پر باپس میں سودھر بھی نہیں بننا چاہتا تھا تو پھر ہمیں کیا ہماری آخری بس کا ٹائم ہونے والا ہے جو ہر خانداب کرتے ہیں بہت اچھا لگا تم سے ملتے ہیں کیا ہوا مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں نہیں ملاتے کیوں کیونکہ یہ پہلی ہے اس میں کوئی پہلی نہیں ہے یہ پہلی ہے اور مجھے اس کا جواب چلیے یہ کوئی پہلی نہیں ہے مجھے اس کا جواب چلیے تم اند تک پہنچنا چاہتے ہیں نہیں میں پہلی کے جواب تک پہنچنا چاہتا ہوں جواب کا مظلہب اند جواب اند نہیں ہوتے ہیں جواب بات کو ختم کر دیتے ہیں سودھی تم بہت اچھک باتیں کر رہے ہو یہ سب تم پر سبب ہی کرتے نہیں کیونکہ ابھی بھی میں نہیں تم ہوں اور تم سدھیر مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے سدھیر تم کیا چاہتے ہو سدھیر مجھے نہیں پتا میں صحیح نہیں پتا کی میں کیا کرنا چاہتا ہوں تم ابھی بھی چوہر کھیلنا چاہتے ہو سدھیر ابھی چوہر کا کوئی مطلب نہیں ہے سدھیر نہیں اگر یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو ہم کبھی نہیں مل پائیں گے ٹھیک ہے اگر تم یہی چاہتے ہو تو اب یہی ہوگا اب میں اور تم وہ نہیں ہوں گے جو ہم ہمیشہ پہ ہونا چاہتے ہیں اب میں اور تم اب ہم وہ ہوں گے جو ہم ہمیشہ پہ ہونا چاہتے ہیں یہی ہے رہاں ٹھیک ہے یہ کہا ہے کبھی ہوں ہمارے بیچ کی چھوٹی ہوئی گڑی مطلب اس ور اپنے اندر اتنا پالے ہوئے جتنا ہمارا سارا انکہ ہاں نہیں نا میں میں پھر آتا ہوں ہاں ہاں ایک اج نبی ہسینہ سے کیوں ملاکہ نہیں نا میں پھر آتا ہوں یہ ٹھیک ہے میں میں رون ہوں رون 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 میں ہوں رون سبھی یہ ہونے چاہتے ہو میں بھومتا پھرتا ہوں پہاڑوں میں ندیوں میں کبھی بھی کہیں بھی بس نکل جانا چاہتا ہوں بلا کسی کو بتائیں تم سمجھ رہی ہو ابھی ابھی مطلب 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 میرے پاس لسٹ ہے بہت ساری جوگوں کی جیسے جیسے پہاڑوں میں جانے والد کے لئے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے میں ابھی آتا ہوں مجھے پتا ہے میں بھوڑا ہونا چاہتا ہوں میں بھوڑا ہونا چاہتا ہوں کیا؟ میں بھوڑا ہونا چاہتا ہوں میں ابھی آتا ہوں مجھے پتا ہے میں سچ میں بھولا ہونا چاہتا ہوں اصل میں میں خود سے بڑی اپیچھائیں رکھتا ہوں میرے گھر والوں کو بھی مجھ سے بڑی اپیچھائیں سائد میرے گاؤں کو بھی اس سماج کو یا سائد اس دیس کو میں جی نہیں پا رہا ہوں میں بس جینا چاہتا ہوں جو جیسا ہے ہی اسے بیسے ہی کا بیسہ جیسے اگر دکھ ہے تو میں دکھی ہونا چاہتا ہوں اور سکھ میں مجھے مسکرانی میں کوئی اچھی شک نہیں چاہتا ہوں اور میں بہت جدی بھاہر تک پہنچنا چاہتا ہوں جہاں سے میں ان ساری اپیچھاؤں کا دائرہ نام سکوں اور جینا چاہتا ہوں بولا ہوں ستھیر پھٹونا یہ کیا عمر ہے یہی عمر ہے پھین اس وقت کے بعد چاہتا ہوں میرا مجھے دیکھنا لوگوں کا مجھے دیکھنا ان کی آنکھیں سب روچ تو تم یہ عمر ہونا چاہتی ہو نہیں یہ عمر میں تو اس کی خوشبو ہونا چاہتا ہوں مخت کے بعد خوشبو تمہیں پتا ہے میں تمہیں کبھی نہیں رکوں گا تمہاری خوشبو تک پہنچنے میں پھر ہم ساتھ کیوں نہیں چل سکتے کیوں کی نا کے لئے چلنا چاہتا مجھے ایسا نہیں لگتا کیوں چوزی باتنے میں ہے بچہ آنے باتے میں کرا کیا ہم کتے ہی ساتھ نہیں چل سکتے تو بوڑے ہو کر بھی نہیں بات لے چور چوری سے جائے پیرا پیری سے نہیں یہ کیا ہے کچھ عجیب لگ رہا ہے تو بوڑا ہونا چاہتا یہ تم پوچھ رہی ہو ہاں کیوں میں نہیں پوچھ سکتے مجھے تو لگتا ہے تمہیں سب پتا ہے نہیں پوچھے نہیں بتا بتا مجھے یہ عمر نہیں یہ عمر نہیں میں اس کی خسبو ہونا چاہتا تم میری باتے چورا رہے ہو ہم سب یہاں چور ہیں اور چوری کے بعد اپنا اپنا مال تٹھوڑ لے ہیں کچھ ملا؟ اگر کچھ مل جائے گا تو لگے گا یہ لو میں نے اس میں بھی منافق ہم آ لیا سننا نا میں کیا کن کے پکار کنے تمہیں میرا نام بتا ہے نہیں اب تو تم نہیں muھی تمہیں کچھ دوسرا دlower مجھے تمہیں کچھ دوسرا نہیں دکھا تم مرے لیے چوھت تھی چور ہو تو بہت ہوں میرے لیے بس پرسنا ہمیں سہ سرے جاتا ہے مجھے Counsel sıجے Counsel جب بہت биس پھول جاتے ج veel تو برس جاتے تم لگ بارت بچ تمah تمہیں پتا ہے جب ہم تہلی بار ملے تھے تو مجھے لگا تھا کہ ہم تو بارت کبھی ملے اور میں نے سوچا تھا کہ اب نہیں ہوگی ملاقات کبھی دوسری ملاقات کی باز میں چانتی کہ ہم ضرور ہیں اور مجھے لگا تھا کہ میں پھر ملے گی اور اس ملاقات کی باز سچ پوچھو تو اب ہمیں نہیں ملنا چاہیے کبھی نہیں تم پھر چوہرکاں ملی ہو بادل آج میں بہت 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 بلکل جیسے پہلی بارش ہوتی ہے نا نہیں جیسے جیسے مٹی کی دوست کو جیسے نیلا آسمار جیسے سالارا جیسے بچپنا جیسے کومت جیسے پریم جیسے پریم بادل بہت ہمیں بیعہ جیسے پرکاہ ہی نہیں ہو رہی ہے جہاں سے لائی ہوئی ہے چھکا ہے یہ ہمارے ہماؤں کی سب سے مشہر میں کھائی ہے اچھا تو چکھ لیتے ہیں نہیں نہیں ایک بار آٹی آتا ہے نا تو پھر پھر لیتے آٹی آٹی ہی ہوگی تب تب تھوڑا سا جب اتنا انتظار کی آئی ہے تو تھوڑا نو آٹی آٹی ہے شکر کہاں ہے آرے لو رکو آٹی ہوں میں رہنے دیکھئے مل گئی مل گئی آرے اسے کیا ضرورت تھی چائے بنانے کی میں کر لیتی اے آٹی بھائی آپ گجب کی چائے بناتے ہیں آپ پھل کے دیکھنا اچھا آٹی کو پتہ ہے نا بہتا نہیں آٹی میں بھائی آپ کے ہاتھ سکھا ہے کیا نہیں ارے یہ پتہ ہے کہ نہیں کیا تم لوگ آ رہے ہو بھائی نے تو کہا تھا کہ چکھی لکھے بتا دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں پر میں نے کہا سرپرائز دیں گے پڑا مزائے گا ارے بیٹا بتا دیتی تو سہیر ہے تا آٹی کو سرپرائز جانا پچھت نہیں ہے ارے آٹی سرپرائز کب کو پسند آتے ہیں لیکن یہ ایسی نہیں ہے وہ تو بڑی بھائی چیزی سکھتا ہے ارہ 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 تم یہاں کہتے ہیں ارہ ارہ بیٹا یہ لوگ آئے ہیں ارہ ارہ میں نے نہیں بلایا یہ لوگ خوشی چل گیا ارہ یہ لیجئے گرما گرم چاہے ہمارا دولا پسند آیا کیا ارہ انمی بزاگ کر رہی ہے اب مارکو سدھی یہ پب کیا چل گیا میں نے تمہارے دیت چاہے بنائیے بہت اچھی چاہے بنائے ہیں بہت اچھی چاہے بنائے ہیں ارہ بیٹا چاہے بنائے ہیں ارہ بیٹا چاہے سب بوتا ہے چھوڑ چھوڑ بیٹا چاہے بیٹا ہے سدھی تم یہاں کیا کر رہے ہو مجھے نہیں پتا نگمی یہاں کیا کر رہی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو سدھی میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا چھوڑ بات بولو میں سچ سچ بولا ہوں مجھے نہیں پتا تباتا ہاں تم نگمی اور میری ماں کو یہ بتا رہے ہو تمہیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا جبکہ تم سب سمجھ رہے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں بتا چھوٹ پر بولو تمہیں اب نہیں آنا چاہیے تھا مجھے بادل مت بہو یہ بادل کون ہے چلی بھیا چلتے ہیں یہاں سے سبھیر تم جاؤ یہاں سے چلو بھیا چلتے ہیں یہاں سے نہیں میں نہیں جاؤں گا نہیں بھیا چلو میں اگر چلا گیا تو یہ سب پہلی بن کر رہے جائے گا مجھے اس کا جواب چاہیے نہیں بھیا چلی جانے میں جانے چکتا چلتے ہیں یہاں سے چلتے ہیں یہاں سے آپ سے ملتے ہیں اچھا لگا میں نہیں جاؤں گا تم 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 یہاں آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کس وقت میں کیا محسوس کر رہا ہوں آؤ چوال کرتے ہیں چوال کرتے ہیں تم پاہل ہو گئے ہو کیا ہو رہا ہے یہاں پس کرو دھوات ہو گئے چلتے ہیں یہاں سے میں چلا جاؤں گا پر میں غلل نہیں ہوں صحیح کیا ہے مجھے نہیں بتا اس لئے تم تم بتا پاؤ گی اس لئے چول کھلتے ہیں تم تم ادھر بیٹھو میں ادھر بیٹھتا ہوں ہاں اب ٹھیک ہے اب بتاؤں صحیح کیا ہے تم صحیح ہو سبھی چوال چوال ایسے نہیں کھلتے ہیں شروع سے شروع کرتے ہیں ہاں کیا کہہ رہے ہو بھئیا اور یہ نمی نمی تمہاری بہن نمی یہ بتاؤں یہ کیسی ہے بولو بتاؤں یہ کیا کہہ رہے ہو تم صحیح بھئیا بس کرو بہت ہو گیا میں نہیں جاؤں گا جب میں تم سے سادھی نہیں کرنا چاہتا تھا تو کیوں آگئے یہاں پر کیا کر رہا ہوں میں کیوں آگئے یہاں پر میں بس کرو بھئیا بہت ہوا چلو یہاں سے چلو آتی چلو تم بھی ادھر چلو میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا مجھے جب آپ چیئے یہ پہلی ہے میں چاہتی ہوں میں نہیں دیکھ سکتی یہ سب میں چاہتی ہوں آتی چلو تم اندر چلو ماں میں بات کرتی ہوں آپ اندر جاؤں لیکن بیٹر ماں جاؤں آپ چوہل کھیل دیں او بیٹھو تو شروع کریں ہاں ایک بار خود کو میں نے چمکرہ سا تاجمین کے سامنے کھڑا پایا میں نے چکے انبہو کے باہر گول گول تھا میں دیر تک اس کے گول گول چکر کاٹتا رہا اچانک مجھے لگنے لگا کی بہت ہیتر ایک سمبند میں تاجمین کے ساتھ سمجھت کر رہا ہوں یہ تاجمین صرف میں جا ہے جب باقی لوگ اسے چھو رہے تھے کوٹو کھیچ رہے تھے دیکھ رہے تھے تو مجھے گھنگور جلن ہو رہی تھی میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اپنے گھر باد میں میں ایک چھوٹا سا تاجمین اپنے گھر لے آیا کئی سالوں تک وہ ٹی بی کو رکھا رہا پھر کہیں الواری کے اوپر پھر کہیں گھر کے ٹوٹ گیا یا کہاں بم ہو گیا مجھے یاد بھی نہیں کتنی اچھی لگتی ہے میں نے بہت تہلے کتنی اچھی لگتی ہے نام کی دکان کو بلکل وہ جو کھرانے کے دکان ہوتی ہے بلکل ہے آپ جو جانیں گے آپ کو وہ سب ملے گا مجھے رکھا تھا کہ جو میں پیچ رہی ہوں سب لوگ وہی خریدنا چاہتے ہیں پھر بہت باد میں سمجھا تھا کہ اثر میں جو لوگ خریدنا چاہتے تھے میں تو وہی پیچ رہی ہوں یہ مارکت ہے یہاں ڈیمانڈ ہے سپلا ہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہم جیسے ہم بھوکسے تھے میں تو بس اسے خود کرنے دی چاہتے ہیں پھر اس طرح میں نئے کا ہاتھی میرے پاس اس طرح کوئی جواب نہیں تھا تو ایک دل میں نے اپنی ایک دکان کا شیٹر گرا تھی اب میں کسی کو کچھ بھی نہیں دیشتی تو کیا میں غلط ہوں یہ تو غلط تک رہا ہے تو صحیح کیا ہے شاید صحیح یہ ہوتا کہ ابھی میں ہاں کر دیتی اور پھر اسے نہیں بھاتی رہا ہاں ہاں ایک طریقے سے یہ صحیح ہو سکتا ہے ایک طریقے سے اسے دوسرے طریقے سے نہیں زیادہ سکتا ہے کیوں نہیں پر پھر باگ میں تک ساؤں کیا ہم اتنے بہتفون ہیں ایک کہانی ضائع ہو گئی تو کیا حضر اتنی سبھل تحانیاں تو ہیں ہمارے پاس تکلیف اُدھارن بننے نہیں ہیں ایک پستائی کہانی کے قارن ساری کہانیوں کو درائیا جا سکتا ہوں ایک خراب اُدھارن بھی تو ضروری ہے بار بار تمہیں مجھے تکلیف نہیں ہے بہت پہلی میں ایک لڑکی کو جانتی تھی جو پینس کی کاغس پر تکلی کنایا کرتی تھی وہے اس میں رن بھرتی تھی پھر اس کاغس کو ہوا میں اُڑاتی تھی اسے لگتا کہ تکلی چھتک پر ایک دن پھول جائے گی پھر سکھول کے ڈرائن کے ٹیچے انہوں نے اس تکلی کو دیکھا اور اسے پردھم پورسکار ہو گیا بہت دنوں تک وہے تکلی سکھول کے نورکس گوڑ پر چھتی تھی مرک مرک ایک جیمان ہے ہمارے پاس اور مجھے یہ پیوک جیسا لگتا ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے مجھے ہیں ڈیڈیز اور ڈیڈیڈیم ان down is پڑی رو مجھے بانر سکلا Reality مجھے بڑی اور اپنے پاتھر کا پریچھے کر باؤں گا سو سب سے پہلے ماں کے کردار میں ہرتی کا سنگل سبیر کی بہن نمی کے کردار میں ڈیوی ڈنگ را ایک ایسا ایکٹر جس نے ایک نئی بلکی ملکی پر نمی کے پہلے کا ملکی دو چلی کنی ملکی را ہے سبیر ناڈی شما رانساری ٹکھر 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 برگم پر جو لڑکیاں گھوم رہی تھی ان کے کفتار میں تھی نکیتا اینڈ بردنا سکول کے بچوں کے کردار میں رتیک حرک سنڈیف چودک on music we have رکھ شک چودک on lights we have نرمال کمار now ladies and gentlemen please welcome the director of the play the very delinked Mr. Excellent Kumar عیوز عمل عیوز عمل جو شیڈو شو دیکھا آپ نے اس کے مینجر تھی ہے بلکی 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 اور اور اس پلے میں بہت بڑا یومتان ہے ان کا جو اپر اسٹیج پر نہیں تھی لیکن آر سکتے پیچھے تھے ladies and gentlemen in that window آم کیا 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 بلکی آم کی آم کیا آم کیا دوست بوشٹر کو ڈجین کیا یہ ہے جبکد مانڈل Thank you very much एकने समय देने के बहुत 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 देने बात شکریہ